ملک کو نفرت اور تقسیم کی سیاست نے نقصان پہنچایا امام مجھے ایک موقع دے ملک کے قسمت بدل کر دکھاؤں گا بلاول بھٹو کا دیر میں جلسے سے خطاب سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کہا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا مہنگائی لیگ کبھی اصل چہرہ دیکھ لیا وہ شیر تو بلی نکلی بزرگ سیاستدان سیاست کے بجائے دشمنی کرتے ہیں نہیں معلوم ان کے ارادے کیا ہیں اس سیاست ہو رہی ہے چیئرمن پی جئے کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرپورٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامات مکمل فیصلہ محفوظ آج ہی سنایا جائے گا جسٹس نیا گلہسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے مختصر فیصلہ پانچ ساڑھے پانچ بجے تک سنا دیں گے پاکستان امن کا دائی ہے خطے کے ممالک سے دوستانہ رابطہ چاہتی ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائدار امن کا قیام ممکن نہیں وزیراعظم انوارویہ کاکر کا پی اے ایف اکیڈمی میں پاسنگ آوٹ پریج سے خطاب کہا پاک افاچ چیلنجز سے نمٹنی کی صلاحیت رکھتی ہے ملکی دفاع کے لیے مسئلہ آفاچ کے خدمات ناقابل فراموش ہیں آرمی جیف جنرل سید آسی مونیر کا اس ٹرائک کا دورہ مشترکہ تربیتی مشکہ مشہدہ جدید ترین وی جی فور ٹانک سے لیس آمڈ فارمیشن کی قیادت میں کی گئی مشکیں بھی دیکھیں جوانوں کے جذبے آپریشنل کار کردے گی اور پیشہ وارانہ مارہ حارت کو ساہر کہاں امی صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی جنگ میں بہترین کار کردگی کی زمانت ہے خیبر پختونخواہ پولیس کی تفتیش کا میار انتہائی بدترین ہے چیز جیسس سپریم کورٹ کا خیبر پختونخواہ پولیس کی تفتیش پر اظہار برہمی دوہرے قتل کے مرزم کی درخواست مصرد ریمارکس دیئے کہا جاتا ہے کہ پی پولیس میں صلاحات ہوئی کہاں ریپارم سوئی پولیس نے اس دخمیوں کے بیانات ہی ریکارڈ نہیں کیے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن کے گھر میں پولیس کی ڈکیٹی کی تحقیقات ملوث پولیس اہلکار زیر حراست متاثرہ کاملی ڈی آئی جی ویس آفس طلب شناخ پریڈ میں ڈکیٹ اہلکاروں کو شناخ کر لیا پولیس حکام نے متاثرہ اہل خانہ سے دو روز کا وقت مانگ لیا پولیس ذرائع کا لوٹی گئی رقم اور کچھ سونا واپس کرنے کا دعویٰ متاثرہ فیملی کے مطابق صرف چالیس فیصد دیو براد واپس کیے گئے سرگودھا میں تین سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ملزم کی علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی پولیس نے بچی اور قرآن سین سے کھٹے کیے گئے شواہر فورنزک لیبورٹری پیچھوا دیئے ملزم کی نشاندہی پر استعمال شدہ کپڑے بھی برامر پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کی لہر جاری عمر گل فاس بولنگ کوچ مقرر اسپنرس کی ٹریننگ کے ذمہ داری سعید اجمل کے سپورٹ پہلا امتحان آسٹریلیا میں ٹیسٹ اور نیوزیلینڈ میں ڈی جوئنٹی سیریز ہو کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے